بولو سبحان اللہ صاحب تو اللہ کیا فرمائیں گے آپ پہچانتا ہوں عارف حکم میں تم کو پہچانتا ہوں ارے دنیا میں بھی تم میرے سامنے سجدہ کرتے تھے پاتھوں نمازوں میں اب بھی تم نے سجدہ کیا اللہ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ کدھر چلے جاؤ جنت وہ سب اٹھیں گے قیامت کے میدان میں جائیں گے جنت کا دروازہ کھولے گا اور وہ سب کہاں چلے جائیں گے اللہ نے فرمایا حَتَّىٰ اِذَا جَجَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَرَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُهَا خَالِدِينَ وہ سب کے سب بلو کہاں چلے جائیں گے چلو اب میں کو بتانا برابر بہت اچھے طریقے سے بتانا کہ وہ سب کہاں چلے گئے جو کیا کرتے تھے تو اب قیامت کے میدان میں کون بچا بے نمازی نمازی تو سب چلے گئے جنت میں اب بچا کون تو اللہ تمہارک و تعالیٰ کی پھر آباد آگی یا عبادی اے میرے بندوں اس جدونی سجدہ کرو کیونکہ وہ تو سب سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے اللہ کہ یہ سجدہ کرو اب جتنے بے نمازی ہوں گے ہمارے طرح کبھی فجر پڑا نہیں پڑا کبھی عشاء پڑا نہیں پڑا وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا بہت خراب لگتا لیکن ہے قرآن میں لکھا یہ ہمارا جو کمر کا حصہ ہے اللہ تعالی یہاں جہنم کا لوہہ رکھ دیں گے اور پھر اللہ کہنے سجدہ کر میرا بندہ سجدہ کر سجدہ کیا رکو بھی نہیں کر سکے سجدہ تو دور کی بات رکو وہ یوں کرے گا اور ایسا لوہہ جیسا جنے گا ایسا جنے گا دھوڑ سے چلائے گا اللہ نہیں ہوتا اللہ کہیں گے کر میرا بندہ سجدہ کر وہ دیکھ تیرے چچا جنت میں چلے گئے وہ دیکھ تیرے بڑے ابا جنت میں چلے گئے ارے وہ دیکھ وہ دیکھ تیری پھوپی جنت میں چلی گئی اور وہ تیری کھالا جنت میں چلی گئی تو بھی سجدہ کر لے جا جنت میں جا پھر رکو کرنے جائے گا اتنا زور سے چیخے گا اللہ نہیں ہوتا اللہ اس وقت اللہ تعالی کہیں گے میرا بندہ یہ مت کہہ نہیں ہوتا میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا بلو میں تجھے کرنے بھی اور پھر اللہ کہیں گے دنیا میں جب تجھے بلاتا تھا دندورس تھا تُو بائٹ پر گھمتا تھا ٹو ویلر پر گھمتا تھا تُو پکچر دیکھنے جاتا تھا تُو موبائل میں ہزاروں چیزیں دیکھتا تھا لیکن فجر کی آزان تیرے کام تک آتی تھی تُو نہیں اٹھا زہر میں نہیں اٹھا اثر میں نہیں آیا مغرب میں نہیں آیا عشاء میں نہیں آیا اللہ فرمائیں گے تو تندورت تھا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا اللہ کہیں گے میری قصد آج سجدہ کرنے نہیں دوں گا اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے اٹھاؤ پکڑو ہاتھوں میں آگے کی کڑیا ڈالو پاؤ میں بیڑیا ڈالو اور گھسیرتے ہوئے سب کو جہنم کے حوالے کرو اس لئے علماء کہتے ہیں جب نمازی نہیں رہے گا تو موت کے وقت ایمان کیسے باقی رہے گا اس لئے میرے پیار ہو اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا پوری قیامت کا دن اللہ کا اعلان نمازی کہا سجدے میں یہ سب قرآن میں لکھائیں گے قرآن میں آپ کو حوالہ دے دوں پہرہ نمبر انتیس بولو پہرہ نمبر سورہ قلم اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق و یدعون الانسجود فلا يستطيعون اللہ فرما دے جب تندورس تھا تُو نے دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کیا تُو نے نماز نہیں پڑا اللہ کہتے ہیں آج میں نے تیری کمر کو جہنم سے بھڑکا دیا آج جہنم کا لوہاں گرم ہو گیا تیرا پورا بنن کھاپے گا خون کے آنسو روئے گا اور تیرے ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں پیڑیا تجھے جہنم کے حوالے کیا جائے گا اس لئے ایک بات آخری کشنگنجوالو برا لگے تو برا اچھا لگے تو اچھا لیکن اللہ کی قسم جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے بولو جو نمازی ہوتا ہے ساتھ میں بولو جو نمازی ہوتا ہے اور جو بے نمازی ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کہتا میرے کو کیا حق کہنے کا لیکن میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا اللہ نے ہمارے نبی کو دونوں چیزیں بتائی اور ہمارے نبی نے سب بتایا بولو سب بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے سج بولو سب سے زیادہ رحمت والے کون ہیں ساتھ میں بولو نہ سب سے زیادہ رحمت والا اللہ کے بعد رحمت للعالمین ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دونوں شٹیٹمنٹ دیئے نمازی جنتی بے نمازی جہنمی نمازی جنتی اللہ نے فرمایا والذینہم علی صلاتہم یحافظون اولائیک فی جنتی مکرمون اللہ فرماتے میرے پانچ وقت نماز بڑھنے والے بندے بندیا تم نماز پڑھتے رہو گے جنت کا فیصلہ ہوتا رہے گا اور بے نمازی کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں گے پڑھو پھر کیا ہے بس رکھ جاؤ وہ آخری جہنم ہے جس میں فیرون جائے گا حامان جائے گا قارون جائے گا ابو جہن جائے گا ابو لہب جائے گا اور ہمارے نبی نے کہا میری عمد کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت بھی اسی جانم میں جائے گی یہ قرآن میں نکال اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو رائیتا اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم سپڑھو وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اب آگیا فَوَيْلٌ لِّلْمُسَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْسَاؤن الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤن وَيَبْنَعُونَ الْمَاعُونَ بس بات ختم کر رہا ہوں سو مرتبہ درود بلو پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر دو ہی ساتھ میں بلو مصطفیٰ کا دھامن اور ہاتھ اوپر کر کے بلو انشاءاللہ سب 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 ہاتھ انشاءاللہ کل کی فجر بلو انشاءاللہ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں بلو کل کی فجر انشاءاللہ موت کی شام انشاءاللہ بلو ہماری نماز قضاء آواز سے بلو ہماری نماز قضاء بھائی پکا وعدہ انشاءاللہ اب میرے کوئی اور پانچ منٹ دے دو دوگے پانچ منٹ دوگے انشاءاللہ دس منٹ ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت اچھا رکھیں اور دس منٹ بہت 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 بتا رہا ہوں میرے پیارو نمازی جنتی اور بے نمازی بولو نا جہنمی سب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ ایک اتنی پتے کی بات نماز انہوں نے کہا نا اس لئے میں بتا رہا ہوں بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں آج ہم لوگوں کو ایک پرابلم ہے کس کا ہاں بولو ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے ارے بولو نا کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے اس کا علاج میں بتا رہا ہوں اللہ نے کیا فرمایا مانو تو نمازی بن جا بولو انشاءاللہ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا تو اکیلا نمازی بن جا اللہ نے کہا تیری فیملی کو بھی نمازی بنا دیں تیری بیوی بچوں کو نمازی ہم نے کہا اللہ بنا دوں گا میں بھی پڑھوں گا میری بیوی بھی پڑھیں گے میرے بچے بھی پڑھیں گے لیکن اللہ ہوگا کیا اللہ نے فرمایا روزی کی فکر مت کرنا روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے روزی کی فکر مت کرنا روزی ہم تیرے درماتے تک پہنچائیں گے اللہ نے فرمایا اللہ فرما دے پوری فیملی نمازی بن جاؤ روزی کی فکر نہیں بولو روزی پہنچانے والا کون ہوگا اب میں ایک آخری بات کروں دیکھو یہ جامعہ مدینہ العلوم جس میں میں آیا اور جس کی وجہ سے یہ دو دن کا پروگرام رکھا گیا میرے پیارو میں ایک بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا سب سنیں گے انشاءاللہ کیونکہ میں چاہتا ہوں حافظ مددسل کو بھی کہا کہ جب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے تو ہم خالی ہاتھ کائکو بیٹھے کیوں سب کو جنت میں لے جانے والا نہ بنائے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے پیارے نبی کا وعدہ ہے ہم سو دروت پڑھیں گے بولو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ہم مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم جنت میں جائیں گے بولو انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اور ایک جنت کا اور راستہ کھلا ہے یہ جو مدرسہ جامعہ مدینہ العلم جو مدرسہ ہے نا ہم لوگ کیا کہتے ہیں مالوں یہ مدرسے کا بچہ ابھی بھی اعلان میں یہ کہا کہ وہ دو بچے آئے مدرسے کے بچے ہیں اور آخری کڑی ہے نہ میرے پیارو میں گجرات میں کہتا ہوں مدرسے کا بچہ مت کہو یہ مدرسے کا بچہ نہیں یہ مدینہ والے کا مہمان ہے یہ مصطفہ کا مہمان ہے میرے دوستو آپ تھوڑی دل کے لئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو ہمارا کھانا اچھا ہوتا ہے ہمارا پینہ اچھا ہوتا ہے ہماری سواری اچھی ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے چاہی تیار ہو جاتی ہے پاؤ میں درد ہوتا ہے کوئی ہمیں دوا دینے والا ہوتا ہے ہم لوگوں نے مدرسے کی زندگی میں وزارا ہے میرے پیاروں کون ہوتا ہمارا ہم اپنی ماں سے کوئی سو دور ہوتے ہیں اپنے اببہ سے دور ہوتے ہیں رات کو جب مدرسے میں آتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کیونکہ آپ تو اپنے گھر میں رہتے ہو آپ تو آرام سے موبائل کی دنیا میں رہتے ہو میرے پیاروں ہم کو برابر معلوم ہے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے رات کو ہم آتے تھے اپنے سر پر چادر رہتے تھے ہمارے کمرے والا سوچتا تھا کہ یہ بچہ سو گیا ہم سوتے نہیں تھے اپنی ماں کی یاد میں کھو جاتے تھے اپنے اببہ کی یاد میں کھو جاتے تھے میرے دوستو یہ سب نبی کے مہمان ہیں آج میں آپ تمام سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مالدار بننا ہے آپ کو حلال روزی چاہیے آپ کو چھپر پھاڑ کے روزی چاہیے آپ کو بغیر حساب کتاب والی روزی چاہیے آپ کو بغیر محنت بغیر مشرقت والی روزی چاہیے اللہ کا واسطہ میرے پیارو ان مہمانہ نے رسول کی خدمت کرو چاہے زکاة سے صدقہ سے فطرہ سے للا سے فلیہ سے کفارہ سے ان مہمانہ نے رسول کی خدمت کرو قسم اللہ کہتا ہے ایک دے دے پورا مجموع بولے گا اللہ کہتا ہے ایک دے دے دس دوں گا کتنا دوں گا اللہ نے فرمایا من جا بالحشنا فلہو عشرو امتالیا اللہ کہتا ہے ایک دے دے دس دوں گا پھر اللہ نے کیا فرمایا نے 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 کینسل کیا کینسل اللہ نے کہا ایک دے دے ستر دوں گا دس کینسل کتنا دوں گا بولو ستر پھر کچھ زمانے کے بعد اللہ نے کہا وہ بھی کینسل وہ بھی تو اللہ اب کیا کرنا بندہ ایک ہی دینا ہے پہلے دس کینسل پھر ستر کینسل اب میرا بندہ ایک دے دے میں ساتھ سو عطا کروں گا کتنا عطا کروں گا ساتھ سو اللہ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَا مُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَدٍ مِئَةُ حَبَّ اب سننا اللہ نے پہلے فرمایا ایک دے دے دس دنگا پھر کہا ایک دے دے ستر دنگا پھر کہا ایک دے دے سات سو دنگا تو معلوم ہے ہمارے نبی کے ویسال مبارک سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا دس بھی کینسل ستر بھی کینسل سات سو بھی کینسل تو ہمارے نبی نے پوچھا اب کیا کہا میرے بندوں اور میری بندیوں کو کہہ دے گن گن کے دے دے میں اتنا دوں گا وہ گن بھی نہیں پائے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا مَن ذَا الَّذِي اُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اللہ فرما دے دس کینسل ستر کینسل سات سو کینسل وہ اللہ دیتا جائے گا اخلاص کے اوپر جتنا دینا لیکن آخر میں اللہ نے فرما میرے بندے میری بندیوں اللہ کے راستے میں گن گن کے دیتے جاؤ ہم اتنا دیں گے تم گن بھی نہیں پاؤ گے کوئی تم کو کہے گا وہ زمین بھی تیری ہے اللہ بھل گیا وہ زمین بھی میری ہے تو یاد آئے گا وہ تُو نے جامیہ مدینہ العلوم میں دیا تھا تُو نے گن کے دیا تھا اللہ نے وہ دیا کہ تُو گن بھی نہیں پاتا تو کون کون تیارے دینے کے لئے ہاتھ اوپر کریں گے ماشاءاللہ جو بھی آپ کے پاس جیب میں لائے ہو یا مو سے زبان بھئی یہ ضروری توڑی ہے کہ جیب میں سب لے کر آئے اپنے موں میں زبان بھی لے کر آئے یہاں حافظ مددصر صحابے مونہ زاہید صحابے اور بھی یہاں کے اساتیزہ ہیں یہاں کے بڑے بڑے بچے اور یہاں کے ذمہ دار حضراتیں جو بھی دینا اطاق ان کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے دس منٹ کے اندر یہ رومال گھومے گا انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں گے دعا ہوگی انشاءاللہ حضرات یہ وحید الزمہ کے طرف سے ایک ہزار روپے ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی